مقدس مرکس کی انجیل پترس کا یسو کو جاننے سے منکر ہونا مذہبی اور سرکاری عدالتوں میں یسو کی پیشی مسیح یسو کا مسلوب کیا جانا اس کا دفنایا جانا اس کا جی اٹھنا اور زندہ آسمان پر اٹھایا جانا ان تمام باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن روحانی خیال کو حاصل کرنے کے لیے ہم مرکس کی انجیل کے پندرمیں باب کی پچیسویں آیت پر گوھر کریں گے خدا ان کے قرام میں لکھا ہے اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مسلوب کیا آمین ذرا ان الفاظ پر گوھر کریں خدا کے بیٹے نے اس کی اپنی ہی قوم کے باعث مسلوب ہو جانا گوارہ کیا خدا نے اپنے بیٹے ہی کو دریگ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا خداون یسو نے سلی پر اپنی جان کی قربانی سے ان سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جو اپنے گناہوں سے حقیقی توبہ کرتے ہیں اور خداون یسو کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی سزا تو عبدی ہلاکت جہنم ہونی چاہیے تھی لیکن مسیح نے ہماری سزا اپنے اوپر لے لی اور وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلی پر چڑ گیا تاکہ ہم جو گناہوں کے اعتبار سے مر کر راستبازی کے اعتبار سے جیئیں اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے یسو جو خدا کی قدرت سے مردوں میں زندہ کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائیں مسیح اماندار ہوتے ہوئے ہمیں یسو کی موت اور اس کی جی اٹھنے میں شراکت کا شرف حاصل ہے رومیو خات اس کا چھٹا باب اور چوتھی آیت میں لکھا ہے پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمے کی وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں آمین اسی طرح یہ سایہ کی کتاب اس کے ترپنے باب کی چھٹی آیت بھی یہ بیان کرتی ہے کہ ہم سب بیڑوں کی مانت بھٹا گئے اور ہمیں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پر خداون نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی مسیح یسو کی سلی بھی نجات کی زامن ہے کیونکہ یہ مظہرِ الفتِ خداوندی ہے اس مطالعہ میں جو خاص اب ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ سلی بھی یعنی مسیح یسو کی سلی بھی گناہ گار انسان اور خداِ قدوس کے درمیان ہائل خلیج کو پر کر سکتی ہے اور وہ ہائل خلیج گناہ ہے لیکن یسو مسیح نے اپنے سلی بھی کفارہ کے باعث یہ ممکن کیا کہ ہم اپنے گناہوں سے نجات پائیں اور دوبارہ باپ سے ہمارا ملاب ممکن ہو خداوند ہمیں برکت بخشے آمین آمین